نمازکار دوستوں کیسے ہو آپ سب میں ہوں آپ کا اپنا دوستانیس دوستوں آج ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں ایک ایسی دھامال ویڈیو کے ساتھ جو کی دوستوں آپ نے اپنے گارڈننگ کریئر میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا اور وہ ہے دوستوں یہ کہ یہ چلیں میں آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستوں یہ ہے آپ کا تھاؤجن پیٹل لوٹس کی ایک ویرائٹی یہ دوستوں چائنیز لوٹس ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کتنا خوبصورت سا ہے یہ دوستوں اس سیجن کی یہ پہلی بلوم ہو رہی ہے اور آپ اس میں کاؤنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستوں کتنی دیکھیں پیٹل بھاری پڑی ہیں یہ دیکھیں ابھی تو دوستوں یہ پورا کھلا نہیں ہے ابھی تو دوستوں یہ اس کا چھٹھویں دن ہے اور یہ دوستوں تقریبہ پندرہ دن لیتا ہے پورا کھلنے میں جب یہ پورا کھل جائے گا تب دوستوں آپ اس کی بیوٹی دیکھیں گا کتنی خوبصورت اس میں دوستوں لگتا ہے یہ لوٹس اور یہاں پہ دیکھیں دوستوں یہ نیچے یہ دیکھیں کچھ وہ رکھے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں انہیں سپائیڈر پلانٹ جن کو میں نے ہینگنگ سوالہ بتایا تھا یہ وہی ہیں دوستوں اس میں پہ آندھی آ رہی تو میں نے اٹھا کر کے ان کو نیچے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں دوستوں یہ میرا لوٹس کا پانڈ جو کی چار پھٹ دوستوں چوڑائی میں ہے اور تقریبہ دیڑ پھٹ گہرا ہے جس میں سے ایک پھٹ دوستوں اس میں سوائل ہے اور ہارپ ہٹ اس میں پانی رہتا ہے حالانکہ اس میں دوستوں پانی اس میں پہ کم ہو گیا ہے آج مجھے اس میں پانی پھلپ کرنا پڑے گا دوستوں یہاں پر اس میں ایک بڑ بھی ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستوں یہ اس کی ایک بڑ ہے اور آپ اس کی لیپس کا سائز دکھائیں گے دوستوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا دیکھی بڑی لیپس ہے یہ دوستوں وہ پرانی لیپس ہوتی تھی جن میں لوگ پرانے جوانے جب بھنڈارہ ہوتے تھے انہی پتوں پر دوستوں کھلائے جاتا تھا اور گاؤں میں اس کو دوستوں بولتے ہیں پرائن تو پرائن کے پتوں پر جو ہے دوستوں پہلے بھنڈارہ کھلایا جاتا تھا آج بھی دوستوں جب پوجہ پاٹ ہوتی ہے تو جب دیوتاؤں کو بھوگ لگتا ہے تو اسی کے پتوں پر دوستوں آج بھی بھوگ لگتا ہے تو میرا دوستوں بہت ٹائم سے یہ وش تھا کہ میں بھی اپنے گارڈن میں 1000 پیٹر لوٹس لگاؤں گا تو لاشٹیر دوستوں میں نے پرچیش کیا تھا اس کو تو بہت زیادہ مہنگا پونجے پڑا تھا کیونکہ دوستوں میں نے جن سے کھریدا تھا وہ ایک ریلائیبل پرسن تھے اور ان کو کافی ٹائم سے میری ان سے بات بھی ہوتی رہتی تھی تو کیونکہ دوستوں لوٹس میں آپ لیا کر کے لگا لوگے بہت سستے سستے آپ کو جو یہ ویرائیٹی ہے تو یہ ویرائیٹی دوستوں آپ کو مارکٹ میں 200 روپے سے لے کر کے 2000 روپے تک کی ملے گی لیکن دوستوں آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا یہ ایکچوال ہے اور آپ کے ساتھ فراؤڈ ہو جائے گا آپ بعد میں روتے رہو گے آپ کے ایک سے دیرے سال کی محنت برباد چلے جائے گی اس وجہ سے دوستوں آپ کبھی بھی جب بھی ایسی چیزیں خریدیے گا تو کسی ریلائیبل سیلر سے خریدیے گا وہ آپ کو مہنگا جرور دے گا لیکن مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ دوستوں آپ کو آپ کے پاس وہ سیٹسپیکشن رہے گا کہ ہاں ہم کو چیز صحیح ملی ہے تو کبھی بھی دوستوں کوئی بھی چیز لیجئے ہمیشہ اچھے سیلر سے لیجئے آپ کو ہمیشہ اچھی چیز ہی ملے گی کوئی خراب چیز نہیں ملے گی ہاں تھوڑا سا مہنگا جرور پڑ جاتا ہے ایسے سیلر سے لینا تو دوستوں دیکھیں لوٹس کی بات اگر کرتے ہیں تو لوٹس ہمیشہ ایک کونے سے لگایا جاتا ہے اور وہ ایسے گول 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 گھومتے ہوئے اور پھر واپس سے آپ کا ایسے آ جاتا ہے تو دیکھیں دوستوں میرا یہاں سے دیکھیں میں نے لگایا ہوا تھا تو یہاں سے دیکھیں یہ دوستوں دیکھیں یہ دیکھیں آپ بلکل دیکھیں بلکل دیکھیں کورنر کورنر جا رہا ہے یہ دیکھیں گول گول گھوم کر کے اور یہ دیکھیں ادھر سے دیکھیں پورا دیکھیں اس سائٹ دیکھیں کورنر کورنر سے ہوتے ہوئے یہ دیکھیں اس سائٹ دیکھیں کورنر سے ہوتے ہوئے دیکھیں وہاں تک آیا ہے اور وہاں پہ دیکھیں نئی لیپس دیکھیں وہاں بھی نکال رہا ہے تو ایسے دوستوں آتا جب یہ دوستوں پورا ایک کورنر پورا ایک راؤنڈ کر لے گا اس کے بعد دوستوں یہ اپنے بیچ میں اپنے پونڈ بھرے گا تو ایسے دوستوں یہ دھیرے دھیرے کر کے ادھر سے ادھر پورا گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا اور اس میں دوستوں اس کے جو نیچے روٹس ہیں وہ بڑھتی رہیں گی اور جو اس میں دوستوں آپ دیکھیں جو آپ کو پکچر دیکھ رہی ہے اسی ساب سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو دو نوڈ ہوتے ہیں وہی سے دوستوں لیپس نکلتی ہے اور اسی نوڈ سے ہی دوستوں اس میں فلاورنگ ہوتی ہے تو آپ کو یہ چیز دھیان رکھنا ہے پلس آئیے دوستوں بہت زیادہ سینشٹی ہوتا ہے آپ جب اس کو دوستوں لگائیے تو اس کو بلیک لومی سوائل میں لگائیے اگر آپ کو کسی تالاب کی مٹی مل جاتی ہے تو وہ سب سے بیشت ہے اس میں ہی لگائیے اور جتنی زیادہ کڑی مٹی ہوتی ہے کالی مٹی جو بنگال والی جیسے آتی ہے تو آپ کو ایسی کالی مٹی مل جاتی ہے آپ وہ ایسی کالی مٹی میں ہی لگانا پر فرق کیے اور آپ کسی اس کو بھر بھری مٹی میں لگانے کا مس سوچئے جتنا آپ دوستوں اس کو ٹائٹ مٹی میں لگائیں گے اتنا اچھا دوستوں یہ گروہ کرے گا جتنی کالی مٹی ہوتی ہے دوستوں اس میں اتنا زیادہ ہی نیوٹریشن ہوتا ہے اس بات کا جرور دھیان رکھئے کالی مٹی کی سف سے زیادہ خاص پہچان یہ ہوتی ہے دوستوں آپ اس میں اگر پانی بھر دیں گے تو پانی بھرنے کے بعد وہ جو ہے تو پورا مٹی نیچے بیٹھے رہے گی پانی آپ کا اوپر گندہ نہیں ہوگا آپ کے اگر بھر بھری مٹی ہوگی آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو پورا مٹی مٹی پورا پانی ہو جائے گا یہ ڈیفرنس ہوتا ہے مین ڈیفرنس دونوں میں اور کمال ایسی ہی جگہوں پر دوستوں گروہ کرتا ہے ہمیشہ ہمارے یہاں پر بہت سارے پانڈ ہیں میں نے آپ کو کئی بار دکھایا بھی ہے تو وہاں پر جو دیسی والی ویرائیٹی ہوتی ہے وہ ایسے ہی گروہ کرتی ہے تو آپ کو بھی اپنے گارڈین میں کچھ ایسے ہی بنا کر کے رکھنا ہے تو ہوپ دوستوں آپ کو ہمارا آج کا یہ اچھا دوستوں اس کی خات کی بات کریں تو اگر خات کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھیں پہلے ہی آپ اس میں فیلپ کا لیجئے نیچے سائیڈ میں آپ ہاف میں کمپوز ڈال لیجئے اور اوپر ہاف میں سوائل ڈال کر کے اس کو لگا دیجئے لیکن دوستوں آپ کو اگر بعد میں بھی اگر اس کی فیڈنگ کرنی پڑتی ہے تو اس کی فیڈنگ کی دوستوں ایک ٹک ہوتی ہے جس میں آپ کو دوستوں فاسپورس اور پوٹاس اور نائٹوجن برابر ماترہ میں لینا پڑتا ہے یعنی ان پی کے انیس 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 یا بیس 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 اٹھارہ 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 آپ کے پاس جو بھی ہو آپ اس کو لیجے اور یا پھر آپ کو پاس وہ نہیں ملتا ہے تو آپ ڈی اے پی پوٹاس اور یوریا کا ایکول قوانٹیٹی میں لے دیجے اور ان تینوں کو لے کر کے تھوڑا سا مسکل سے دوستوں آپ کو آدھا چمچ لینا ہے اتنے بڑے پونڈ کے لیے لے کر کے آپ اس کو بلکل سب سے نیچے بلکل دبا دینا ہے کسی ڈنڈی کی ساہتہ سے لے کر کے آپ اس کو نیچے دبا دیجے کسی کپڑے میں باندھ کر کے اس کو رکھئے گا اپنے فرٹلائجر کو اور سب سے نیچے دبا دیجے اور اس کے بعد اس کو پورا مٹی سے ڈھگ دیجے اور اس کے لیے دوستوں آپ کو اگر کمپوسٹ دینا ہے تو کسی کپڑے میں آپ ایک مٹھی کمپوسٹ باندھی ہے اور اس میں سب سے نیچے دبا دیجے وہ دوستوں سب سے بیش طریقہ ہوتا ہے میں کیول یہی پولو کرتا ہوں اپنی کمپوسٹ کو جو ہے تو نیچے سب سے دبا دیتا ہوں اور بس یہی میرے لیے سب سے بینیفیسیری ہو رہتا ہے تو آپ بھی دوستوں اپنے گارڈن میں لوٹس لگائیے ایکویٹک پلانچ لگائیے کسی بھی طریقے کوئی مچھر نہیں آتا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پونڈ میں کافی دن کا پانی بھرا ہوا ہے لیکن کوئی مچھر نہیں ہے اور دوستوں آپ سوچیں گے کہ اس میں مچھر کیوں نہیں ہوتا آپ نے مچھلی ڈالا ہے ہم نے مچھلی کچھ بھی نہیں ڈالا ہے ہاں میرے یہاں پر اس میں دوستوں دوچار جو ہے تو اس میں وہ رہتے ہیں گولر جسے میڑک بولتے ہیں تو میڑک رہتے ہیں تو میڑک کیا کرتا ہے کہ اس میں نیچے گھومتا رہتا ہے تو جس کی وجہ سے اس میں کوئی بھی فنگس ہو گئی رہا نہیں بن پاتا ہے اور کوئی بھی مچھر ہو گئی رہا نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ وہ گومتے رہتے ہیں اور آسام سے تیرتے رہتے ہیں تو آپ بھی اپنے پانڈ میں اگر آپ کو میڑک نہیں رکھنا ہے تو آپ دوسروں اپنے گارڈین میں کچھ اس میں فش ڈال سکتے ہیں آج کے ڈیٹ میں تو دوسروں مولی فش آتی ہیں مولی فش ڈال سکتے ہو وہ سب سے بیش رہتا ہے کلر فل ڈال دیجئے تو وہ اورنج کلر میں آتی ہیں وائٹ کلر میں آتی ہیں آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی فش ڈال دیں گے تو اس میں کوئی دیکھت کی بات نہیں ہوگی تو آپ کا پانڈ میں کسی طریقہ کوئی کائی بھی نہیں ہوگی چھوٹے چھوٹے مچھر مکھی کچھ بھی نہیں بیٹھیں گے تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں دوستوں آپ اپنے گارڈین میں جرور سے جرور ایٹ کیجئے دوستوں کچھ ایسی ایجوٹک چیزیں اپنے گارڈین میں جرور رکھئے گی جس سے آپ کا گارڈین ایک نیا لک نئی طریقے سے دیکھیں تو ہوپ دوستوں ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پریج ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا مگلیں بے لائکنگ جرور دبائیے گے تو پھر ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے انفرونسنگ ساتھ تب تک لئے نمسکار